دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا ما ننسخ ہم منسوخ نہیں کرتے کوئی آیت اور نہ ہی کوئی آیت بھلواتے ہیں اللہ یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت ہم لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ علیہ کل شئی قدید کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ نسخ آیت کا موضوع کہ ایک آیت کیسے منسوخ ہوتی ہے کیوں منسوخ ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں یہ ایک بہت علمی موضوع ہے مختصرا میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے بلکل ایسے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو دودھ کا انتظام فرماتے ہیں وہ دودھ بہت پتلا ہوتا ہے اس میں اس دودھ میں چکنائی بلکل نہیں ہوتی اگر چکنائی والا دودھ بچے کو دے دیں تو وہ حضم نہیں کرے گا اس کا میدہ اسے قبول نہیں کرے گا اور جون جون بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے دودھ کے اندر چکنائی بڑھتی چلی جاتی ہے اور چکنائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دودھ ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بچے کو اب دودھ کی نہیں اب سولیڈ ٹھوس خیزہ کی ضرورت ہے یہ کیا ہے یہ ایک خیزہ منسوخ کر کے دوسری خیزہ دے بھی لیکن یہ منسوخ کیسے کیا ایک ترتیب سے ارتقاء کی طریقی انسانیت آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتی شروع شروع میں انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں علاقائی مجبوریاں ہوتی ہیں موسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں اس کی سمجھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انجیل میں آپ غور سے پڑھئے کہ بہت سی باتیں ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور اگر بتا دوں تو تم ان کو برداشت نہیں کر سکو گے ہاں مگر جب وہ رحمت للعالمین آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا اور تمہیں سب کچھ سمجھائے گا اس وقت تم سب کچھ سمجھو گے مانو گے اس پہ عمل کرو گے انجیل میں لکھا ہوا ہے اور وہ جب رحمت للعالمین آ گئے تو انہوں نے پتلہ دود کی جگہ ٹھوس غزہ دینا شروع کر دی پتلہ دود منسوخ فرما دیا اور دین مکمل ہو گیا اور حضور نے اعلان فرما دیا یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلامتینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا اب یہ نسخ کی آخری شکل تھی یعنی یہاں سے منسوخ یہاں سے منسوخ یہاں سے تھوڑی سی تبدیلی وہاں سے تھوڑی سی یوں کرتے 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 آخری شکل پہ آگئے اور سنایا اب دیکھو میاں ہم نے تصویر مکمل کر جیسے مصور ہوتا ہے نا تصویر میں رنگ بھرتے بھرتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آخر میں اب وہ کہتا ہے کوئی لگو تصویر مکمل ہو گئی اب نسخ کی گنجائش نہیں رہی تصویر مکمل ہو گئی اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ تِينَكُمْ عزیزہ نگرامی یہاں ایک بات اور بھی ارز کر دوں چونکہ آگے وہ بات آ رہی ہے اس لیے اس کی ابتدابی سے کر دیتا ہوں اس آیت کی شرح تو اگر اس وقت تک اللہ نے زندگی رکھی تو میں ارز کروں گا یہ قرآن کی آخری آیت ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لی عزیز آنِ گرامی یہاں ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے الْإسْلَام یہاں میں الْإِسْلَام پہ زور دوں گا دی اسلام الْإِسْلَام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے یہ الْإِسْلَام کون ست اسلام ہے یہ وہ اسلام ہے جس کا درس میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں یا یہ وہ اسلام ہے جسے مورنا مدودی نے پیش کیا یا شاہ ولی اللہ دہلوی نے پیش کیا یا مجدد الفثانی نے پیش کیا یا مرزا غلام عمد قادیانی نے پیش کیا یا جسے دیو بندیوں نے پیش کیا یا بریلویوں نے پیش کیا یہ کون سا اسلام ہے بھئی کس وقت کا اسلام ہے کس گھڑی کا اسلام ہے یہ وہ اسلام ہے جسے شاہ عبدالقادز جلانی نے پیش کیا یہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے پیش کیا ہرگز نہیں یہ صرف وہ اسلام ہے یہ اس گھڑی میں موجود تھا اس بات کو ذرا دیان سے سن لیں جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے اس وقت کا اسلام ہلکہ کرتے ہیں جس وقت حضور کے تمام صحابہ حضور کے قدموں میں ہیں کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں کوئی امامت کا جھگڑا نہیں کوئی سیہ نہیں کوئی سنی نہیں کوئی دیو بندی نہیں کوئی بریلوی نہیں کوئی اختلاف نہیں امت میں سب حضور کے قدموں میں متفق متحد کھڑے ہوئے ہیں وہ اسلام رضیت لکم الاسلام دینا میں نے تمہارے لیے الاسلام اس اسلام کو بطور دین کے پسنگ کر لیا معلوم ہوا کہ اصل میں یار جو ہے بھئی یہ کیا ہو گیا اتنی گرمی لگنے لگ گئی آپ لوگوں کو میں ڈسٹرم ہو رہا ہوں اور میں اتنی تھندک برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں میں ڈاکٹر کی سخت ہدایت کے باوضوض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں بہت سختی سے منع کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ آج نہیں آنا ہے یہ پنکھی ہمیں کے بند کر دیں اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں آپ سے میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں پوری امت سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس گھڑی لے چلے دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اپنے اسلام کو بریلویت سے دیو بندیت سے فلان سے فلان سے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے حضور کے قدموں میں لے جائیں صحابی تو ہم نہیں بنیں گے لیکن نگاہِ تصور میں جس گھڑی یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس گھڑی کا اسلام قبول کر لیں اور اس کو معیار ٹھہرا لیں مجھے مختلف فرقے کے لوگ بلا لیتے ہیں نام نہیں لیتا میں چلے جاتا میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف اس گھڑی تک تو موجود نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو ہم میں آپ میں کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا جھگڑا کب شروع ہوا کتاب سنت کے ذریعے تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا جھگڑا تو تاریخ سے شروع ہوتا آپ کہتے ہیں واقعی یوں ہوا میں کہتا ہوں نہیں یوں نہیں ہوا یوں ہوا آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فدق کے بارے میں یہ وسیعت کی تھی تاریخ ہو گئی نا کتاب سنت تو نہ ہوئی آپ کہتے ہیں جنگ جمل یوں ہوئی جنگ صفین یوں ہوئی کربلا یوں ہوا میں کہتا نہیں ہوا تو صحیح لیکن وہ یوں نہیں یوں ہوا اور اس بات تو ہم آپس میں لڑنے ملنے کو تیار ہو گئے آپ نے میری مسجد میں دھماکے کر دی میں نے آپ کے مسجد میں دھماکے کر دی سینگ گڑا آپ کے آدمی مارے گئے سینگ گڑا آدمی میرے مارے گئے اس لیے کہ تاریخ کے چند واقعات پہ ہم آپ آپ آپس میں متفق نہیں ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تاریخ پہ سے آپ کا ایمان بھی اٹھ جائے اور میرا ایمان بھی اٹھ جائے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کتاب و سنت پہ آپ بھی واپس آجائیں کتاب و سنت پہ ہی میں بھی واپس آجاؤں اور تاریخ کو ہم مررخین کے حوالے کر دیں اللہ میں اقبال سے کسی نے کہا تاریخ میں یہ یہ لکھا ہوا ہے بڑی مشکلات پہ شاہ رہی ہیں آپ نے ساری اٹھا کے در حرابی میں واپس آجاؤ اس مرحلے پہ تاریخ کی اس گھڑی کو اپنا میار ٹھہرا لو یہی لوٹا ہو چھو تو اپنے اپنے حضرت صاحبان کو وہ میار حق نہیں ہے قوم جب بھی کبھی اکٹھی ہوگی اس گھڑی پہ اکٹھی ہوگی تم سمجھتے ہو کہ قوم کسی ایک حضرت صاحب کے نام پہ اکٹھی ہوگی شیخ عبدالقاد جلانی کے نام پہ قوم اکٹھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہوگی حضرت علی کے نام پہ قوم اکٹھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہوگی صرف محمد الرسول اللہ کے نام پہ اکٹھی ہوگی اور اس گھڑی پہ اکٹھی ہوگی اس نام سے باقی اپنے ذہن کے سانسوں کو ٹھیک سے درست کر کے اس گھڑی پہ آکے بیٹھ جانا پڑے گا اور بعد کے لوگوں کو ہم عزت کی نگاہ سے سلام تو کر دیں گے لیکن کبھی ان کی خاطر ہم سر پھٹول نہیں کریں گے ان کی خاطر ہم مسجدوں میں دھماکے کرنے کو تیار نہیں اللہ کا رسول تو یہ کہ من قتل معاہد لم یرح رائح الجنہ جو کسی معاہد کو زمی کو کافر کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور تم بڑے سے بڑے عالم کو قتل کر دو دوسرے فرقے کے اس مسجد میں تم بم سے اڑا دو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو یہ غلط بات ہے اس بات جب مزید رفت کو کریں گے انشاء اللہ